ملک بھر جو مستحق ہیں ان تک خود پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ لائنز نہیں لگوائی جا سکتی کیونکہ لوگوں کو بلا کے جمع کر کے کرونا نہیں باتا جا سکتا راشن کی تھیلیوں کے ساتھ میں اب اس کے لیے بہت لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور اس میں ان لوگوں کا سامنے آنا بہت بڑی بات ہے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں فکسٹ کے بارے میں فکسٹ مستحقین تک راشن پہنچانے کے لیے بہت متحر رہے گا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عالمگیر خان کس طرح سے باہر نکلے انہوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی مینٹین کیا خوشش کی کہ وہ لوگوں کو فاصلے فاصلے پر رکھیں خود بھی فاصلے فاصلے پر رہے ہیں لیکن ساتھ میں صفائی بھی ہوتی رہے ہیں ڈسنفیکٹنٹ جو وہ یوز کر رہے ہیں بڑی اچھی بات اور یہ سب کو فالو کرنا بھی چاہیے انڈیویجیل لیول پر بھی کرنا چاہیے اور ظاہر ہے ایٹ ارگنیزیشنل لیول اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے فکسٹ کے بانے اور اٹھنے قومی اسمبلی آلمگیر خان صاحب گوڈ مارننگ کہیں گے آلمگیر خان صاحب آپ کو تھونا صاحب پلیز بتائیے آپ سٹارٹنگ ویڈ وارک سو سینٹائزر گیٹ کتنے اور کہاں کہاں آپ نے نصب کیے آپ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا ہی ہے جو ہم نے ایک تجربے کے طور پر یہاں پر پلیس کیا ہے جنہ ہسپٹل میں گیارہ نمبر وارڈ کے باہر یہاں پر کرونا کے کچھ پیشنٹس ہیں تو ان کے لوائکین ڈاکٹرز اور جو بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ کا گزر بسر ہوتا تو ان کے لیے یہ فسیلیٹی رکھی گئی یہ ڈس انفیکشن ٹنل ہے یہاں سے آپ بٹن پریس کرتے ہیں اور یہاں لگانے کا مقصد بھی یہ کہ یہاں پہ انتظامیہ کی زیرے نگرانی ہوگا ان کی سیکیورٹی ہوگی اس وقت پبلک پلیسز پہ ایسے مشینز لگانا بہت ضروری ہے مساجد کے باہر جنرل سٹورز کے باہر اور پبلک ہاسپٹلز میں سپیشلی تو یہ فکسٹ نے اپنی مدد آپ شروعات کی ہے انشاءاللہ آگے اور بھی پروجیکٹ سے ہمارے جگہ جگہ ہم اس کو انسٹال کریں گے یہ ضرور ہے کہ اس وقت تھوڑا سا یہ مہنگا پڑھا ہے ہمیں اصل چیز یہ تھی یہ کانسپٹ دینا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہر کوئی خود بھی لگا سکتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نوزلز ہیں جو گارڈن میں لگتی ہے پانی دینے کے لیے وہ نوزلز اس میں لگی ہے ایک ہارس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے تین سو کے ٹینک کے ساتھ آپ نے کیمیکل ڈالنا ہے آئی پی اے کیمیکل ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں یہ تیس سے چالیس ہزار میں یہ مشین تیار کی جا سکتی ہے اگر آپ خود کریں آپ کے پاس کوئی پراپر وینڈر ہو اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ ابھی سمان اویلیبل نہیں تو توڑا سا کوسلی ہمیں پڑھی ہے لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت مہنگی چیز ہے اور صرف کورپریٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر ہی اس کو لگا سکتی ہے ایسا نہیں ہے ہر کوئی پرائیویٹلی بھی لگایا جا سکتا ہے اور ابھی کافی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اپنے مولے کی مساجد کے باہر وہ لگانا چاہتے ہیں اچھے یہ اس میں کبھی کبھی حالات اور وقت ایسا بن جاتا ہے ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو ضرورت دیکھنی ہوتی ہے قیمت نہیں دیکھنی ہوتی کیونکہ جان سے بڑھ کر قیمت کسی چیز کی نہیں ہے وہ آپ کی اپنی جان ہوئی آپ کے آس پاس کے لوگوں کی مجھے یہ بتائیے کہ صرف یہ ہی نہیں آپ نے اس کے علاوہ کچھ ایریاز کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی ایفرٹس کی ہیں آپ باہر بھی نکلے اور پھر آپ نے سپری بھی کیا وہ بھی کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے اور کیا آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پھر آپ اس کا دائرہ بڑھائیں بات صرف اس تک ہی محدود نہیں رہے سپریز تک ہی محدود نہیں رہے اس میں ہم نے اپنی جو فکسٹ کے ٹریکٹرز ہیں اس پر مشینز وغیرہ خود سے بنائی ہم نے جو گاڑیوں کو سپری کرنے حالی مشینز ہوتی اس ہی میں اس کو ہم یوز کر رہے ہیں یہ سینٹائزیشن کے لیے اور ہم نے ٹارگٹ کیا ہے ان ایریاز کو جو اس وقت سیل کر دیئے گئے وہ یو سیز جو زیادہ افیکٹڈ تھی گلشن اقبال کے اور وہ اتفاق سے میرے حلقے میں بھی ہیں تو وہاں ہم نے کل سے جو ہے وہ سپری کرنا شروع کی ہے پبلک پلیسز پر جو مارکیٹس ہیں دودھ کی دکانیں جو کھلیوی ہیں مساجدیں پولیس سٹیشنز ہیں ان سب میں ہم جو ہے وہ سپری کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ روزانہ آج بھی یہ سلسلہ ہوگا کل بھی روزانہ کا یہ عمل ہوگا اچھا دیکھیں کام جتنا کرے اتنا کم پڑ رہا ہے ایسا ہے اور یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جتنی بھی ایفرٹس کرو کچھ ہمیں مزید کرنا تھا یہ ریالیزیشن ضرور مل رہی ہے موٹیویشن ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ کہیے آپ چلیے پہلے اپنی بات کی جب پھر میں سوال کروں گا صرف میں یہ کہوں گا اس وقت یہ وار فوٹنگ پہ کام ہو رہا ہے جو شخص اپنی کیپیسٹی میں جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کرے اس وقت اگر آپ کہیں پولٹیکل سینیریو میرے لیے سب سے زیادہ ذرخیز ہے کسی پر بھی تنقید کرنا کسی بھی ہیل سیکٹر ہو بلدیاتی سیکٹر ہو لیکن یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت جس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ استعمال کریں اور لوگوں کی خدمت میں لوگوں کی حفاظت میں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی علمگیر خان صاحب یہ بہت اچھی بات آپ نے کر دی کہ یہ وقت نہیں ہے تنقید کرنے کا کیا آپ کے علم میں ہے کہ فکسٹ کے جو لوگ ہیں وہ فیس بک پیجز پر اور بہت سے جگہ پر سکرین شارٹ شیئر کر رہے ہیں دوسری تنظیموں کو بدنام کر رہے ہیں ان سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ راشن تقسیم نہیں کر رہے دیکھیں لوگ ہم سے کانٹیک کریں ہم انہیں راشن تقسیم کریں یہ ہو تو رائے اور جو آپ نے بات کی مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے حامی نہیں ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا اللہ کی لانت و ان لوگوں پہ جو اس مشکل وقت میں گندی سیاست کریں اب میں اپنے اوفیشل پیجز کا ذمہ دار ہوں کسی کی پرسنل پروفائل کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اگر وہ کوئی بھی اپنی ذاتی رائے رکھتا ہے کسی حوالے سے لیکن آپ یہ میسیج تو دے سکتے ہیں آپ ایک میسیج تو اس پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو یہ میسیج دیجئے کہ پلیز ایسا نہ کیجئے جو کام کر رہے ہیں اسے کرنے دیجئے میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے میسیج دینا ہے جو بھی اس شہر میں اس ملک میں کام کر رہے ہیں فلاہ کے لیے اللہ اس کے کام میں برکت ڈالے آمین اور اس کا کام جتنا بڑے گا اتنا فائدہ ہوگا ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور میں اس پہ میسیج دوں گا مجھے پتے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پہ میں لازمی میسیج دوں گا very nice اس پلیٹ فارم سے دے دیتے ہیں چلی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کسی بھی ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے میکنیزم جتنا ضروری ہوتا ہے نا تو اتنا ہی ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ کنسنسس ہو کوڈینیشن ہو تو میکنیزم کی بات ہم بعد میں کریں گے پہلے مجھے بتائیے کہ کوڈینیشن بہتر سے بہترین ہو اور وہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں اسے fix it نہیں دیگر اس طرح کی تنظیمیں نہیں وہ پھر حکومتوں خیادتوں کے درمیان بھی ہو ایسا محول آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کوڈینیشن کی یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ میں ایمینی بھی ہوں تو میری ڈسٹرک انتظامیہ سے اور دوسرے جو بھی انتظامیہ جس لیول پہ بھی ہے ان سے میرا ایک رابطہ رہتا مجھے باقی ایمینیشن کا انجیوز کا مجھے علم نہیں ان کا کس لیول کا ہے کتنا بہتر ان کا کوڈینیشن ہے آپ کا ہے fix it کا سندھ گورنمنٹ سے ہے نہیں سندھ گورنمنٹ سے نہیں بٹھ جو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے ان سے ہمارا بہت اچھا ایک تعلق ہے اور بہت اچھا ایک کوڈینیشن چل رہی ہے ان کے ساتھ اور امید رکھتا ہوں آگے بھی چلے گی پھر تو وفاق کو نہیں پوچھنا چاہیے پھر تو وفاق کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ سندھ میں کیا اور ہے کام کس طریقے جب سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے ایکٹیف تو ہے بہت شکریہ علمگی صاحب ساتھ موجود تھے بڑی درست بات آپ نے کر دی سیاست کا یہ وقت نہیں ہے تنقید کرنے کا ہے وقت ہے صرف کام کرنے کا کام جتنا کیا جائے وہ کم ہے تو تنقید نہ کیجئے جو کام کر رہے ہیں اگر اپیشٹ نہیں کرنا چلے وہ بھی نہ کیجئے آپ اپنا کام